سب ہی سننے والوں کو میرا پیار پہنچے عدا ورس پہنچے آج جنتاؤں کے لیے جو خاص انیس میں دینے جا رہا ہوں بھئی آجی اتوار کو ایک ایسا گھٹنا ہوا سری نام میں کہ ہم لوگ یہ بات سے حیران ہے کہ انسان کے مرتبہ ان سے کہا گیا کہ سواری جو لوگ چلاتے ہیں گاری بغیرہ حساب سے چلانا چاہیے اور سنل ہیٹ پر ان لوگ کو دھیا گکھنا چاہیے ہم اتوار کے راتری کو بات کرنے جا رہا ہوں آپ سائز سنے ہوں گے کہ کتنا لوگ کا مرتبہ ہوئی ہے سری نام میں آڑ رہی انڈوارہ ہم پہلے شروعات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک چھبیس سال کا عورت شانیل کا ساتھ دی کرومو گاری چلا کر کے پارمانڈو کے طرف آ رہی ہے پیارے بھائیو ہو سکتا ہے کہ ایک بخت پر یہ سٹیر کو سمحال نہیں پائی اور یہ گاری ایک دو مرتبہ اُلِد گیا اور اُلِد کر کے چھٹک گیا آگے جا کر کے بیارم پر اور یہ عورت اس گاری میں سے چھٹک کر کے گام پر آ کر کے گری ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خوردل پیاری کا عمدت سے فرمود لگ خین خوردل امہات یہ خوردل لوگ کو لگا لینا چاہیے چھبیس سال کا شانیل کاسان دی کرومو اسی گھٹنا سے کیونکہ سواری کو سمحال نہیں پائی جو سے چلا رہی تھی جانا سنیل ہیٹ میں تھی اور جب یہ گاری اُلٹا ہے ان موٹرگاری مجھ سے چھٹک کر کے یہ باہر آ گئی ہے اور ان کا موت ہو گئی ہے چھبیس سال کا شانیل کاسان دی کرومو پیارے جنتا یہ بڑی افسوس کی یہ بات ہے یہ دکھ کے بات ہے ہم لوگ اس پریبار کے غمی میں شریک ہے ایک گھٹنا ہوا نیو ویرخ فوندر ویخ میں ایک گھٹنا ہوا نیو ویرخ فوندر ویخ میں اب ایک آدمی نے نیو ویرخ فوندر ویخ ہیرہ ویخ سے گاری نکلا ہے ہیرہ ویخ سے گاری چلا کر کے نیو ویرخ فوندر ویخ میں آئی ہے اور اب اندرہ گاندر ویخ کے طرف یہ گاری لے کر کے جا رہا ہے یہ اتنی سنیل ہے اس سے گاری چلاتا ہے یہ ہیرہ ویخ سے نکلا ہے اور نیو ویرخ فوندر ویخ میں گاری لے کر کے پہنچا یہ گاری اتنی سنیل ہے اس سے چلایا ہے جہاں مونی تور ویخ ہے ان کا پیچھے کے پہیا ترتوار بانت میں پھس گیا یا وہاں پر ڈھکتا لگا اور یہ گاری پھر جا کر کے چار لوگ کو جو ڈام پر کھڑے تھے چار لوگ جو سرک پر موجود تھا اس سمیہ ان چاروں کے اوپر یہ گاری چلا دیا دار بھائی رہی تھے جو پھر پر شونن دی اوپر ترتوار شتوندن ایک بروفیٹ سر جو وہاں بھی تھا اس کو بھی لپیت لیا اور وہ بھی چھٹک چھٹک کر دوٹ ٹوٹ کر کے چھتنا گیا وہ چار لوگ کو اوپر جو یہ گاری چلایا ہے تین لوگ وہی پر دم توڑ دیا دری قوامن ترپنکوانک لیفر ترویر این سلخت اوپر اور یہ گاری جو آدمی چلایا ہے یہ دونوں کو آمبیلانس اٹھا کر کے سپوت ایسن دی حرب کو پہنچایا ہے ہمارے سری لام کے جنت آپ یہ آدمی جو نیویر خفاظ در ویٹ میں گاری لے کر کے اور اندرہ گانیویر کے طرف جا رہا تھا یہ چار لوگ کے اوپر گاری چڑھا دیا تراتوار پر جو تھے چار لوگ دام پر کھڑے تھے اور یہ چار لوگ میں سے تین لوگ کا موت وہی ہو گیا اور ایک جادہ گھائے ہوا پیارے بھائیوں کیونکہ یہ آدمی کے پاس ریویس نہیں تھا بیگر ریویس کے یہ گاری چلایا ہے بیگر ریویس کے یہ گاری چلایا ہے یہ آدمی نے اور چار لوگ کو اوپر گالی چڑھا دیا جو تراتوار پر کھڑے تھے تین لوگ کا وہی مرتی ہو گئی ایک اتنی گھائل ہوا ایک کا پاؤں کٹ کے باہر نکل گیا کٹ کر کے باہر نکل گیا بھائی جی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تین لوگ کا موت نہیں بھیر خفوندر بیخ میں ہوا ایک بچی شانجال کا ساندھی کروموں یہ سر مکہ میں ان کا مرتی ہوئی گاری اُلِد جانے سے اور ایک آدمی جو بیگر رہے ہوئے اسے گاری چلایا اور تراتوار پر لوگ کھڑے تھے وہاں تین لوگ کا موت ہوا چار لوگ کو دھکا لگایا ہے ایک زیادہ گھائل اور میں نے کہا ان کا پاؤں بھی نکل کر کے سری سے باہر چلا گیا یہ بڑی دکھ کے سنیسا بھائی جی بہت دکھ کے بات ہے یہ پلیبار جن کے مرچی ہوئی ہے نیویر خفوندر بیخ میں اس پلیبار کو بھی ہم لوگ سوک سنویدنا پرسک کرتے ہیں اتوار کے بہت سے ہنگامہ ہوا سری نام میں یہ اتوار کے جو آرے دن ہوا نیویر خفوندر بیخ میں لیکن اتوار کو بھی اتوار کے رات کے بات ہے ایک موٹرگاری جس میں چار فوجیوں موجود تھے یا تین فوجی اور یہ ویڈم بھوس بروکی پر برخ پر یہ گاڑی بلی سنل ہی سے اتر رہا ہے اتوار کے بات ہے یہ پتہ نہیں کہ کونے ایسا قصورے کیا بس یہ گاڑی اولیت گیا ار ساتھ دری ملیتیرن انت فورتویغ جنے اٹھا کر کے سپوٹ ایسن در حلق پہنچا گیا میدیس بہاندلیں کے لیے پر مدلک رید بستیو در نت ہو خسنل ہے یہ کموین سے پرامائیبوں کے طرف آ رہا تھا یہ الٹل بھائیہ گاری چاروں پہیا اوپر میں اور یہ تین ملیتیر بہت جانہ گھائید ہوا ہے یہ اتوار کا یہ بھیانک بات ہے جو ہوا سرینا میں ہم لوگ کو ان باتوں پر دھیان رکھ کر کے اور سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سرینا میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ سرینا میں یعنیواری سے لے کر کے فیبریواری مارٹ جو سر مارٹ آ گیا ہے یعنیواری فیبریواری مارٹ مارٹ نہیں ہے مارٹ جان پر سرک پر سولہ لوگ سیس تین پر سولہ لوگ کے موت ہو چکا ہے آن ریڈنگ دوارا سورہ لوگ بھائی جی دوئی مہینہ کہ کہیے سورہ لوگ کے موت ہوا ہے سرک پر جان پر آن ریڈنگ دوارا بہت دکھ کے یہ بات ہے بھائی جی ہم سوچ رہے ہیں کہ سوری نام کیا پولیچی سرکار ان باتوں کے لیے بھی چنچا کرتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے سوری نام میں اب ہم چل رہے ہیں بات بتانے کے لیے فاکشناسیس کے بارے میں فاکشناسیس آج اور زیادہ لوگ کو فاکشنیر ہونے لگا ہے پچاس ہجار کوفید نیک انتین فاکشیں جو سوری نام میں آ گیا ہے اس وقت فاکشناسی کمپائی جو شروع ہوا ہے اور فیلم پینک فیوری باری ایک ہزار دو سو سکتر لوگ کو فاکشنیر ہو چکا ہے اینڈ ڈائزن ٹوی ہونڈت ان سیفر تک کر سونن یہ سب فاکشنیر ہو چکا ہے آپ کو جانا تھا بھائی جو جو لوگ آسترہ زینکا فاکشن کے دوارہ ایک مرتبہ فاکشنیر ہوا ہے انہیں دو مرتبہ یعنی موٹ ٹوی کیر فاکشنیر وارگن انہیں ایک مرتبہ اور کروانا چاہیے آسترہ زینکا فاکشن جو لوگ ایک مرتبہ فاکشنیر کر چکے ہیں انہیں ٹوی دکھ کے دوسرا مرتبہ بھی فاکشنیر کیا جائے گا یہ بات بتایا ہے مینسٹر فولسوسوں صحیح کا انڈیا ہم لوگ کو تیار ہے اور کوفید نئی خنکن فاکشن دینے کے لیے اور ہم لوگ کو دینے کے لیے انڈیا وعدہ کر دیا ہے آپ تو جانت ہے کہ جو فاکشن یہاں سرینا میں شروعات ہوا ہے انڈیا میں قریباً ایک ملیون لوگ فاکشنیر ہو چکا ہے مجھر حفتہ میں اور یہ ابھی جہاں جاری ہے انڈیا کو سرکار بھی اور خاص کر کے ہمارا ایمبیسیدر جو سرینام میں ہے وہ خاص طور پر ہم لوگ کو مدر کرنا چاہتے ہیں یعنی کوفید نئی خنکن فاکشن دوارہ سریمان سنتوکھی جی پریشیدنٹ چندری کا پساہ سنتوکھی ان کا یہ بیچار ہے کہ ایک نیا قانون اور ریخ خیفن کے دوارہ عورتوں کو اور مردوں کو برابر برابر حق ملنا چاہیے سنتوکھی بلگیر کنس برابر ورمان ایک بات جوان ایک بات جو تا پرلیمت بکل جو ہندنستو انتنشن دا برابر کمارمی سیکی ها دوی کارن ها کی پریسیدن که که تا تا کی کنون کنون انتور فر دو ویت ایر خیفن دوارا عورت امارت کا حق برابر ہونا چاہیے خلائق کانسن فر فرو این من پیارے پیارے جن کا آت تو جانت ہے کہ عورتوں نے کوشش کیا اور بڑے بڑے پرسیسی یعنی سرینام میں ان لوگ کے ہاتھ میں ہو چکا ہے یہ اور جن اپنا طاقت سے اپنے بیچاروں سے وہ جدہ پہت گئے سرینام میں کہ ہم لوگ کو ان کو دینے کے لیے ضروری نہیں پڑے گا کیونکہ آج کی دنیا ہے اگر خیال کرو تو شرینام میں منسٹر کے کرسی عورتے کے ہاتھ میں ہیں یہ زمین جہاں بٹ رہا ہے وہ عورت کے ہاتھ میں اور ہم آپ کو بات کریں گے بھائی یہ کہ جو آج شکول کے بات چل رہا ہے بچوں کو جو پڑھے جاتے ہیں وہاں عورت کے ہاتھ ہے منسٹر ایک عورت ہے اور بہت سے بڑھ کا بات اور ہے جو ابھی تک شرینام میں نہیں ہوا تھا کہ فوجیوں کا منسٹر ایک عورت ہے فوجیوں لئی خر لئی خر کا منسٹر ایک عورت ہے یہ بہت بڑا بات ہے کہ عورتیں دھیرے دھیرے یہ پوسیسی جو لوگ سوچ رہے تھے کہ مرد کے ساتھ مرد یہ پوسیسی دیتا یہ لوگ وہ پوسیسی اپنے قبضے میں لی لیا ہے آج کے جمانہ ہے جو خلائی کے کنسنٹ فر انمان کے بات چل رہا ہے آج کے دنوں میں ایک دیسٹریکٹ جو پہلے مرد کے ہاتھ میں تھا آج ایک دیسٹریکٹ عورت کے ہاتھ میں ہے پورا دیسٹریکٹ نکیری شرمکہ پراماری وہ ایسے کر کے کتنے دیسٹریکٹ جہاں عورتوں کا بول بالا جنہوں کا یعنی کی بغدور جن کی ہاتھ میں ہے آج ہمارا دیس میں کے علاوہ رہی ترس لوگ عورتے کے ہاتھ میں ہیں اور آگے تو آپ خود جانتے بھائی جی کی کتنا دریہ اتفقات لوگ کے ہاتھ میں عورتے کے مطلب جو پریسیڈن سوچ رہا ہے خلائق کانسر فرو این من عورتے نے دھیر دھیر یہ بڑھتا پوسیسی ان کے ہاتھ میں کمیسار سن عورت کے ہاتھ میں نینستر عورتے کے ہاتھ میں ریکٹر عورتے کے ہاتھ میں اور آپ تو جانتے بھائی جی اور کتنے کتنے فلم شی دیس کے اندر میں ڈاکٹر ہو ریکٹر ہو اتفقات ہو یہ عورتیں ہیں پروفیسر یہ عورتیں ہیں یہ اب دھیرے دھیرے عورت اور مرد کا مطلب کی یہ درجہ جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں بھائی جی آگے چل کر شری نام کے جنت شری نام نیر دیالی سا پشنٹن بہت ہے نیر دیالی سا پشنٹن اور آپ جانتے کی ریفرانسیر جو نیر دیالی سا میدلن دیا ہے پروفیسر سا تیج منسٹری کو کچھ کرجا باقی تھا کچھ کرجا باقی تھا open standard ریکننگ پر اس لانگر دن توی مااندن عمر رمہ دیالی منسٹر نے یہ بات کو کہا ہے دن نیر دیا لیسے سینٹرم این سی وہ بری چنٹا کر رہا ہے کی یہ پیسہ کئی سے بھنائے گا فلوس کے سانتھائیت اسی ہتھا میں وہ جو بطالیس اخت ستانت ہے لی فرانسیر کا ان کا یہ پیسہ ادا کرے گا میں نے کہا بھی آپ لوگ کو نیر دیا لیسے میدلن جو لی فرانسیر لاکر کے دیتا ہے ان ان سی کو نیر دیا لیسے سینٹرم کو تو یہ کر جا فلوس سون تھی بھرنے والا ہے پیارے بھائیو نیر دیا لیسے میدلن اور آج کر کھ بھی لوگوں کو بہت ضروری پڑتا ہے کیونکہ جو لوگ یہ شیئر کرتے ہیں انہوں کو یہ سب میدلن ضروری پڑتا ہے بھائیو بھائیو دیس کے تمام جنتا ہمارے سری نام کے تمام جنتا ایک آدمی جس کا نام ہے خیور 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 بی اٹھائی سال کا عمر کا ہے خیور خیور بی جور یو بی نیخن یارخ شش پیارے بھائیو ایس بچی کو یہ آدمی نے ریپ کیا ہے یہ آدمی نے اپنے نیخن یارخ شش کو بلتار کیا ہے مقدمہ یہ گریتار ہوا ہے ریختر سنتیا فالس تین مونت نور کے سامنے یہ بے سرم انسان کھرا ہے پیارے بھائیو جو بچی کو نو سال کے بچی کو بہن کو یہ بلتار کیا ہے یہ آدمی کو دو ہزار سولہ نے ویکنس پر کراختنگ فان پہ نخیص ایک سات سال کے بھی یہ جیر کٹ چکا ہے یہ بار بار اپنے پریبار کے بچیوں کو بلتار کرتے جا رہا ہے سہستین میں یہ جیر کٹ چکا ہے دو دو بچی کو بلتار کیا تھا پیارے بھائیہ ریختر ان کے سامنے یہ بات درسایا ہے کہ یہ ادمی اپنا عادت اپنا حوص نہیں روک پا رہا ہے دس مائی کو یہ مقدمہ جس کے سامنے پھیلائے گا مونٹنور پیشلہ سنائے گی سنٹیا فالسٹین مونٹنور یہ آدمی نے ایک نو سال کے بچی کو جندگی تباک کیا ہے اب چلیں گے تو پتا چلا کہ ایک فیسر ایک مشہر مرمہ برام سپن پر یہ لوگ نے کھڑے ہو کر کہ کچھ بات چیت کر رہا تھا ایک فیسر is in the river has sprung on that hook to fund برام سپن بھائی کرتا ہے اور یہ اتوار کے بات ہے پیارے بھائیوں جو فیسر سوڈا انفیسر بوب آن خمیت بی انسان بانک اس بھائی کوت پر پانی میں پاور کر کے پاس ہو جا بے لیکن وہ اوپر آیا نہیں ایک مرتبہ کوت دینے سے وہ اوپر پی نہیں آیا کیونکہ ایر سپرا کفن ان سٹرک سٹروم ان کا سنہتی ان بوٹ میں دیکھے ہے کہ پانی اتنا طاقت سے بہ رہا ہے لیکن لیکن وہ آدمی نے کودا کے پاؤڑ کر کے نکل جائے گا لیکن وہ بڑ گیا ابھی تک ان کا لاش نہیں ملا ہے بہت دکھ کے بات ہے بہت دکھ کے بات ہے یہ برانس میں پھر ہوا کود کر کے یہ پاؤ کر کے نکل نا چاہتا تھا لیکن ان کا موت ہو گیا ہے تو بھائی جے ڈاکٹر سوفی ریج مو سترات میں ایک تیس سال کا آدمی سکروار کے راتری کو خوف دارو پی اے حقا کارے کچھ دم شرم ہے ویس آن در ان فلوت ون الکو ہول تین کو ڈاکو بھائی آن کو پکار کر کے جیب ہو رہا تھا یہ جگرہ ہوتے ہوتے ایک بھائیہ ایک سمان ٹیلپون کھینج کر کے وہاں سے بھاگ گیا ہے جا کر کیم نالیس کی ہے یہ بھی سپاہیوں سکھ کرے گا ڈیلپون 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 سپاہیوں ڈیلپون 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 تو تہہی جا کر کے رہتر فیصلہ لیے گا لیکن یہ دوانہ آمتنار ڈیفنی ہوفت کو قتل کرنے کے لیے وہ آدمی نے شروعات میں بول چکا تھا اپنے جنتہ کے لیے جو لوگ کھیتی باری کرتے ہیں ایک پارلیمنٹاریر ہے نیشہ جھکری محمد شفیق گوری ستفن ماتصالے حریر ترامدین شکر مارکو پریسیدن کمیساری سورسوام نفی پر تا بیزمبر اور دیگر کو اوڈیناتر پر منسیل الفی وی 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 یہ لوگ واخنگن کو گیا یہاں کھیتی باری ہوتا ہے وہاں دکھایا گیا پومخبال کئی سے پومخبال پانی کھیتوں میں تک پہنچاتا ہے شرسوام اس بیزخ میں اپس خونی سورکسام ہیدن ان واخنگن تو یہ جو کندال سفا کرتا ہے پارلیمنٹاریرز یہ کام کرواتے کھڑے ہو کر کے وہاں تاکہ کھیتیوں لوگ کو پانی میں لے بورن واخنگ ان ویلن اپٹیمال واتر اس لیے کندال کو شرس یہ الفی فی کا جو ایک اورکانیساسی ہے شرسوامپ ایک افڈیلنگ یہ اپنا مشین کے دوبارہ کندال کو سفا کرتا ہے بھائی جی کندال کو سفا کر رہا ہے تاکہ کھیتیوں کو سمیہ پر پانی ملے جنتا کے لیے ترہ ترہ کے بات ہے کھیتیوی افدیلنگ تاکہ کھیتیویس تاکہ کھیتیویس ملیس تیری کو کرنا چاہیے بنو میگن اینڈ بفوردرنگ پرفوستو لاخ پرفوستو لاخ بنو میگن بفوردرنگ یہ پرانا پیسہ جو فسا ہے بھائی جی خاص کر کے موٹرگاری جہاں گاری کو کیر کرنا چاہیے جہاں افدیل خباغن اترینن جہاں پر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سواری کے بھی ضروری ہے برانسٹوف پریزن کے جو پیسہ چہر گئی سے تو یہ ترہ ترہ کے مصیبت ہے اس لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کا 48 ستاندن جو ہے پرانا پیسہ ان لوگ کو دیا جائے تو اس لیے دو افدیلنگ ٹیکنی ست دینس اوندرویس کا اس وقت اکسی میں ہیں پیارے بھائیو ابھی کچھ دن پہلے دیش کا پریزیدن چندری کا پرسار سنتوکھی نے کہا فیر کے بارے ان کہا اور قائمان گراسی کے بارے ان کہا ایک رستہ جو قائمان گراسی کے طرف جا رہا ہے تو یہ رستہ کو ٹھیک روپ میں بنانے کے لیے یا اسپالٹیر کرنے کے لیے نہ تاکہ لوگ وہاں سے بھی جانے کی پرانام کے طرف جات کر کے نہیں کر سکے تو بھائی جے دھرم مونگرہ کے کہنا ہے کہ ہوت ٹرانسپورٹن لکڑی لکڑی جو لوگ ٹرانسپورٹیر کرتا ہے ٹرپر یہ دلت بات ہے صرف سرک چھٹتا ہے انسان انسان کو تکلیف دیتا ہے فرکیر اگرم سے بند ہو جاتا ہے اس لیے ہوت ٹرانسپورٹن موتن اوپر واتر جو پہلے جئی سے تھا پہلے جمانہ میں سب لکڑی پانی میں کھیج کر کے پونڈو وغیرہ پانی میں کھیج کر کے سمیری تک لائے کرتا تھا آپ دیکھو ٹرک پل لائد کر کے لے جاتا ہے جام ٹوٹی جاتا ہے کتنے مصیبت یعنی ہوتا جام پر سرک پر تو اپلوسنگ فیا کائمان گراسی کی فرکیر کموین کے جانے کی فیلہ ختم ہو اور ویڈی موسبرو کی پر فیلہ نہ ہو تو ان کے دیکھنے میں کائمان گراسی یہی ایک اپلوسنگ ہے فیر فربینڈنگ یہ اپلوسنگ نہیں ہے کائمان گراسی اگر وہ رستہ تیار کر دیا جائے جنتہ کے لئے فرکیر فیا کائمان گراسی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب بڑا زوار فور طائخن کو فرپلک کرے کہ کائمان گراسی کے راستہ سے وہ باقی جہاں جانا ان کو جانا چاہیے نہ بوش برخ اور نہ فیر بوٹ اس اشتر مونگ کا کہنا ہے کہ کائمان گراسی اگر وہ رستہ کو مرمت کر دیا جائے ٹھیک سے مجبوط سے تو یہی ایک اپلوسنگ ہے جہاں سے گاری سمال لے کر کے یا لکڑی لے کر کے جیسے بھائی کائمان گراسی سے وہ ہر جا سکتے ہے اور کموین کا بھیر بھی ختم ہو جائے گا تو یہ سب بات نے ممرا نے کہا ہے اب ہم آپ کو بات بتانا چاہوں گا بھائی جے ہمارے شری نام کے تمام جنتا آپ روزانہ تو اگ بار پڑھتے رہتے ہیں یہ فگوہ کے بارے میں ہولی ات سو ہولی فگوہ نی خلن تک مار کو ہے شری نام میں اب لوگ کہتے کہ یہ فگوہ کو نہیں منانا چاہیے کوفید نی خن تک کے وجہ سے بھائی جے بہت سے طریقہ ہے اچھو منانے کے لئے یہ ایک بہت 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 کیوہار ہے ہندو دھرم میں اور کئی سے آپ کئی سکتے کہ یہ اچھو کو منانے نہیں چاہیے لیکن کوفید نہیں خن جن پروتوکول سامنے رکھ کر کے اس اچھو کو منانا چاہیے کیونکہ ہولی پھگوہ ہندو دھرم میں ایک بہت بڑا تیوہار ہے اور اس تیوہار کو لوگ کہتے نہیں منانا چاہیے تو غلط بات ہے یہ ہولی فیس اف تول ہولی پھگوہ ان کو منانا چاہیے اس طریقہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو کوفید نہیں خن کی پروت دیکھ منانا چاہیے ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ زیادہ لوگ کو ایک جگہ پر موجود نہیں رہنا چاہیے دور دور میں کھڑے ہو کر کے اس کو منا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمارا اچھو آ رہا ہم نہیں منائیں گے تو یہ غلط بات ہے اس کو منانا چاہیے لیکن پرتوکول جو ہے انہیں مضبوط سے آگے رکھو کہ کہا کہا کئی سے کھڑا ہو کئی سے کہا ہو ہے تو یہ موچھو لوگ منا سکتے ہیں ہولی پھگوا نیخنان چین تک مار کوئی ہے رونی برنسویق کا جنم دین کے اوسر پر بھائی جی ایک سٹیخ رونی برنسویق اس سٹیخ تنگ کا سبح نیتری ہے رونی برنسویق کا پارتنر آدولفین آ قائرو رونی کا پتنی ہے اور اس تنگ میں ان کا لڑکے بھی لیدن ہیں یہ سٹیخ تنگ کے دوارہ اب یہ برنسویق پریوار اب جنتاؤں کو سہائتہ دے گا رونی برنسویق آپ تو جانتے کہ ان کا خود کون سیسی ہے انہیں بڑی پیسہ بھئی سونا حاصل کرتا ہے اور یہ سٹیخ تنگ میں یہ پیسہ جمع کرتا ہے اور یہ لوگوں کو اپنا جات کے اور باقی لوگ کو یہ ہمیشہ سہائیتہ دیتا ہے تو یہ سٹیخ تنگ مدد کریں گے تو پات برس کے بعد رونی برنسویق پندرہ سہی چل کر آ سکتا ہے لیکن اب یہ صحیح راستہ چونہ ہے اپنے بچوں کو سٹیخ میں رکھ کر کے وہاں سے جنتا کو مدد کرے گا اور جنتا کے سامنے شرط رکھے گا کہ برنسویق اولے چناؤں میں اور سہی چل کر آنا چاہتا ہے اے بھائی جی میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا بھائی جی سری نام کے جنتا آپ دیکھو کہ کتنا گھٹنا ہوا اتوار کو آپ تنی فور شخت ہو جائیے آپ بھوش یار ہو جائیے بھائی جی گاری کیوں راتے آپ جہی کہ دیکھو گاری چلاتے بھولے ایک سو پر ہم چلا رہے تھے سنل ہے ہوندر پر کیا کہ ہوندر پر چلانا چاہیے سری نام کے تمام جنتا سمھل جاؤ دیکھو یہ بہت گربل ہو رہا دیش کے اندر میں ایک تو کو فیت نہیں خنکین لپیٹ پر ہے غریب تائی ہے دیش پیسا نہیں ہے ہر ایک چیز کے منگ ہو گیا ہے چنٹا پر چنٹا باپ رے باپ ہے آپ لوگ اتنا سب ہوتے ہوئے لوگ دارو پی پی کر کے شرق پر اپردر کرتا ہے گاری اڑھاتے ہیں گاری اُلید جاتا ہے اور دیکھو کئی سے لوگ کے مریتی ہوتا ہے اور کتنے لوگ بچیوں کو بلکار کرنے لگا کہا ہو میں لگا سن نام بھائی یہ سب چیتوں پی نہ ہو بات رکھا کی نہ جانے کے کن نجل لگ گے بھائے نہ جانے کے کن نجل لگ گے دس و اگ دم سے چوپت ہو گئے ایک میلیستر جس کے سوپا گیا تھا سری نام کے سب دولت جھار بہار کر کے پیسہ لیے دیئے کاجنی کہا بھاگ گیا بھاپ ابھی تک ان کا تلاشی جاری ہے کہ ہو گئے دس موسیب بہت مصیبت بھائی مجھے پتا ہے کہ ہمارے بزرک لوگ ہمارا آجا لوگ دادا لوگ نانا لوگ میراندہ کے پاس جبا کیے تھے میراندہ میراندہ تھا ان دینوں میں میراندہ پیسہ لے کر کے دکھ ہو گیا وہ بھی ہمارے بزرک کتنے بڑھاؤ لوگ رو رو کر کے کتنی بھرچی ہو گئی کتنے مر گئے بشارن دکھ کاتت کاتت اتنی پیسہ کما کما کر دیا تھا وہ سب جھار بہار کر بھاگ گیا نہ جانے کہ چیلہ رہا یہ رہا یہ سب جھار بہار کر چلا گیا جھار بہار کر پتا چلا کہ سرلاند بھی یہ پیسہ بھی جا کر کہ سرمکہ میں ایک سو دودھار گائی پوشت یہ بھائیہ سمجھ بھی نہ رہے کتنا کتنا پیسہ یہ آدمی لوٹ گئی سے محوشی ہم لوگ انتصار کریلا سرکار کو اور ہم لوگ کو بتانا چاہیے کہ جسوا میں کچھ بچل ہے کی نہ بچل ہے مجھے اجازت دیجے پھر آپ سے ملاقات ہوگا